اسلام علیکم ویڈیو میں ایک نئی پروڈک کے بارے میں دیکھوں گا جو کہ میں نے ابھی ریسنٹلی ہی مجھے یہ ملی ہے یہ آپ کے سامنے یہ رکھی ہوئی ہے تو چلیں اس کو اٹھا کے دیکھتے ہیں اور اس پروڈک کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ گروہ اورگینک بائیو میجک کے نام سے ایک نیا پروڈک مارکٹ میں لانچ ہوا ہے جو کہ اورگینک لیوکڈ فرٹیلائزر ہے فر پلانٹ ٹیرپی ہنڈرڈ ایمل کا یہ ہے اور دیکھ لیتے ہیں اس کے پر کیا ہے کہ اس کے پر یہ اس کے ڈسکرپشن لکھی ہے کہ کانسٹریٹڈ اورگینک بیسٹ فرٹیلائزر یوز فر آل روٹس آف پلانٹس ان آل ویدرنگ کنڈیشن پر پروموٹٹ کوی کر سیٹ جرمیشن فاسٹر روٹس آف پلانٹس ان آل روٹس آف پلانٹس ان آل روٹس ہونڈر کے لئے بہترین فرٹیلائزر ہے جو کہ ہر طرح کے موسم میں دیا جا سکتا ہے اور سیٹ جرمیشن آل روٹس کی جو گروہ ہے اس کے تیزی کے لئے اور اچھی شوٹس کے لئے یہ ایک لیکٹ فرٹیلائزر یہ لوگوں نے گروہ اورگینک بائیو میجک کے نام سے جس کے بینفٹیٹ بھی جلی سے دیکھ لیتے ہیں کیا ہیں کہ اس کا ہےویڈ آس کا کوئیشورنوں کو سائی ڈفکٹ نہیں ہے اور یہ نیوترینٹ کو انٹیک کرنے کی جسیلات ہے اس کو بڑھاتا ہے اور مالکوں نے ایفیٹrue水 کروائر مقابلہ کی اہل ریاض کے سورص کا ستحت ہے در مارک جن کے سامنہ وکان ہی بد preciso ریاض کے ساتھ آ تمہاری ایسف میں سے زد کی منصی میں سے زیادہ بن پر faz door موائسٹر کی ریٹنشن کو امپروف کرتا ہے سوائل میں اور اس کے علاوہ فیوریبل فور فروٹس اینڈ فلاورز گروت بائی پروائیڈنگ نوریشنگ سٹینٹ بائی بیس جو پھلوں والے اور پھولوں والے پلانٹس ہیں ان کے لیے بھی ایک بہترین فرٹیلائیزر ہے ٹھیک ہے جی منفیکشن ڈیٹ لکھی ہے بیسٹ بیفور لکھی ہے پرائیس کے لکھی ہے تین سو روپے تو یہ جو سوائے مل ہے یہ تین سو روپے کا ہے یہاں پہ کیا لکھا ہوئے اس کے انگریڈنٹس بھی لکھے ہوئے ہیں یہ بھی بڑے اچھی بات ہے کہ انگریڈنٹس لکھے ہوئے ہیں اس کے اچھی بات لکھی کہ اس میں اس کے اپیڈنٹس انہوں نے بتایا کہ یہ براؤن کلر کا لیکوڈ ہے ارگینک میٹر اس کے اندر 50% ہے فلوک ایسڈ ہے امینو ایسڈ ہے ہومک ایسڈ ہے مائکرین ریڈنٹس ہیں بہت ہی بہترین چیزیں یہ اس کے اندر ہیں جو کہ پلانٹ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں تو چلیں اب اس کو استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے پھر میں بتا دوں کہ میں انگریڈنٹس پر استعمال کرنے کے لئے جا رہا ہوں اس کو یہاں رکھ دیتے ہیں یہ میرا چھوٹا سا ہربز کا کلیکشن ہے اس کے علاوہ بھی میرے پاس ایک اور ہربز کا ایک اور پلانٹ ہے وہ ابھی بڑا ہے اس لئے اس کو میں نے رکھا نہیں تو خیر یہ میرا ایک چھوٹی سی نرسری ہے جس میں اور یہ بیک اپ کی طور پر یہ سیلوی کے پلانٹ سکھے ہوئے ہیں چھوٹے سے کنٹینر میں یہ دیکھیں ایک خوبصورت لگا ہے کسی کو گفت کرنا ہو تو بہت ہی آسانی سے گفت بھی کیا جا سکتا ہے اور اس طریقے کے جو کنٹینرز ہوتے ہیں اس کے اندر پنیریاں تیار کرنے میں بہت ہی آسانی ہوتی ہیں تو آج یہ فردلائزر میں ان پلانٹس کے پر کہنے کے لئے جا رہا ہوں میں ان کی گروتھ کو بہت اچھا بنانا چاہتا ہوں مجھے ان کو اپنے لئے مجھے یوٹلائز کرنا ہے اس لیمن بام کو مجھے اچھی گروتھ دینی تاکہ زیادہ صدب بڑھے تائم کی مجھے اچھی گروتھ دینی سیلوی کے اچھی گروتھ دینی تاکہ میں اس کو یوٹلائز کر سکوں تو چلیں جی اب اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں کیسے دینا ہے اچھا دوسری بات یہ یہ ایک اورگینک سپری ہے اس کے لیفز پر بھی میں سپری کر دوں گا تو اس کے بعد بھی ہم ان لیفز کو یوٹلائز کر سکتے ہیں تو چلیں جی اس کو استعمال کرتے ہیں اس کو کھولتے ہیں اس کو آپ نے ہر دس دن کے بکفے سے آپ نے سپری کرتے رہنا ہے یہ اس کی وہی چیز لکھی ہوئی ہے اس کے اپر بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس پر بھی لکھا ہوا ہے یہ دس ایمل ایک لٹر میں تیس ایمل تین لٹر میں ساٹھ ایمل چھے لٹر میں اور اس میں بھی uses of direction لکھی ہوئی ہیں اس میں الگ quantity لکھی اس میں الگ تو آپ کو جس حساب سے بنانا ہو تو آپ ایسے بنا لے گا میں اس وقت ایک لٹر کا solution تیار کرنے کے لئے جا رہا ہوں جس میں میں یہ دس ایمل mix کروں گا اوکے ویورز تو اب اس ٹری کو تھوڑا سے پیچھے کر لیتے ہیں تاکہ ہم اپنا solution تیار کرسکیں یہ میری measurement bottle ہے میں نے اس میں ایک لٹر پانی ڈال لیا ہے اور اب میں اس میں دس ایمل یہ mix کرنے لگا ہوں دس ایمل ناپنے کے لئے میرے پاس یہ ایک سرنچ رکھی ہوئی ہے جو کہ 5 ایمل کی ہے یہ دو سرنچ میں اس کے اندر ڈالوں گا یہ ایکٹیوٹی آپ کو سبح سویرے ارلی مارننگ کرنی ہے ارلی مارننگ بیسٹ اٹھا ہے سن لائٹ میں آپ کو یہ ایکٹیوٹی بلکل بھی نہیں کرنی اوکے ویورز تو جیسے کہ پیکنگ پر لکھا ہوا تھا اس کے کلر اور یہ آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھئے تو چلیں میں اب ایک کام کرتا ہوں میں اس کا پہلے میجرمنٹ کر لیتا ہوں کہ اس کے کیپ میں کتنا ایمل ہے تاکہ آپ کو باہر بڑ ناپنا ناپڑے تو آپ لوگوں کی آسانی کے لئے میں ایک دفعہ یہ ناپ لیتا ہوں اوکے ویورز تو یہ سرنچ بھی اس طریقے کی ہو گئی ہے تو اس میں تو خیر اتنا آسانی سے کلیر لی نظر نہیں آنا لیکن میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ یہ جو ایک ڈھکنا ہے اس کا یہ تین ایمل کا ہے تو اب اس کو ٹین ایمل کرنا ہے تو میں کام کرتا ہوں ابھی میں نے اس کا کیا کیا کہ یہ تھری ایمل ہے تو میں پہلے اس کو تھری ایمل اس میں مکس کر دیتا ہوں ایک اور تھری ایمل سکس ہو گیا اور اب اور یہ ہو گیا ہمارا نائن ایمل اب کیا کرتے ہیں کہ صرف ایک ایمل ڈالنا ہے تو یہ جو اس کے اندر ہے یہ میں ڈال دیتا ہوں اس سے ہمارا ایک اندازے سے نائن پونٹ فائف ایمل ہو گیا جو کہ کافی ہے ضروری نہیں کہ بلکل ایکیوریٹ ہنڈر پرسنٹ آپ ٹین ایمل کریں نائن پونٹ فائف بھی کر دیں گے تو بھی چلے گا اور اس کو چلیقے سے بند کر کے رکھ دیا ہے اور اب اس کو ہم اچھے طریقے سے اس کو شیک کر لیتے ہیں چلیقے سلوشن تیار ہو چکا ہے اور اب میں اس کو اپنی سپری بوٹل میں ڈالوں گا جیتنا مجھے استعمال کرنے ہوتا میں اس کے بعد یوز کروں گا اس کے بعد اس کو رکھ دوں گا نیکس یوز جب مجھے کرنا ہوگا تب میں اس کو دکھا لوں گا بس یہ بھی زیادہ نکال دیا پھر میں اس کو باپس ڈال دوں گا بوٹل کے اندر بیورس یہ دیکھئے ہمارے سلوشن اس کلر کا تیار ہو چکا ہے واپس ٹری کو لے آتے ہیں شاید لیجئے یہ ہماری ٹری آ چکی ہے اور اب اس کے پر سپری کرتے ہیں سپری ہم آہستہ آہستہ اس کے پر کریں گے اس کی روٹس میں بھی ڈال سکتے ہیں ایسے لیجئے پر کر سکتے ہیں دونوں طریقے سے یہ سیف ہے میں لیوز میں بھی ڈال دیتا ہوں اور اس کے سوائل میں بھی ڈال دیتا ہوں تاکہ دونوں طریقے سے اس کے امپرویمنٹ آئے کہ اس کے سوائل سٹرکچر بھی اچھا ہو اور اس کے جو لیوز ہیں وہاں سے بھی جو پلانٹ ہے نیوٹرین لے سکے تھائم کے بھی تھوڑا سپری کر دیتے ہیں اور یہ جو چھوٹی چھوٹی سیڈلنگس ہیں ان کو بھی سپری کر لیتے ہیں ہلکا سا اور اسی طریقے سے اس کے سوائل میں بھی ڈال دیتا ہے کافی ہے سپری کرنا اور بس زیادہ نہیں فرٹلائزر تھوڑا تھوڑا دینا ہوتا زیادہ نہیں دینا ہوتا اور اب میں اس کو واپس بوٹل میں ڈال لوں گا اور اب اس کو ابزرف کریں گے انشاءاللہ اس کو دس دن کے وقت سے میں اس کے پر سپری کرتے رہوں گا آج آپ نے یہ دیکھ لینا ہے ان کی پروگرس کیسی ہے انشاءاللہ دس دن بعد اس کے مزید پروگرس دیکھیں گے کیسی ہے پھر مزید دس دن بعد دیکھیں گے تو اسی طریقے سے ہم تکر میں ایک مہینے بعد اندازہ لگائیں گے کہ پلانٹس کی گروت کیسی رہی صرف ان کنٹینرز کے اندر اور اسے آئیڈیا لگ جائے گا کہ اس فرٹلائزر کا کیا کمال ہے واقعے میں یہ کتنا بائیو میجک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو اس پروڈکٹ کے ریویو بھی اچھا لگا ہو اس پروڈکٹ کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو میرا واتس اپ نمبر موجود ہے مجھ سے پوچھ لیجئے گا تو یہ تھا آج کا ریویو بائیو میجک کے بارے میں انشاءاللہ اس کا ریزلٹ اب جلد ہی دیکھیں گے تو اب تک کے لئے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کا میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو پسند آئی ہو تو ضرور آپ نے لائک کر دینا ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ بہت ساری اپ کمنگ ویڈیوز انٹرسٹنگ آنے والی ہیں اب تک کے لئے اتنے ہی پھر دوبارہ ملیں گے خیال رکھیں گے اپنا اللہ حافظ